نمسکار ونڈیا ہنگی میں آپ کا سواگت ہے حوالہ ریکٹ معاملے میں گرفتار کیے گئے چینی ناغرک لوہ سانگ اور چارلی پینک سرکھیوں میں بنا ہے جارچ ایجنسیا بھی اب ایکٹیف ہو گئی ہے دھیرے دھیرے چارلی پینک پر جارچ ایجنسیوں کا شکنجہ کستا جا رہا ہے اب پرورتن نردشالے نے بھی چارلی کے خلاف مڈی لانڈرنگ کا مگتمہ درش کیا ہے آئیکر ویبھاگ اور ایڈی جیسی جارچ ایجنسیا چارلی پینک اور اس کے حوالہ نیٹورک کو لے کر جارچ پر تال کر رہی ہیں جارچ میں یہ کھلاسہ بھی ہوا ہے کہ وہ نہ کیول حوالہ کا کاروبار چلا رہا تھا بلکہ بھارت میں طبطی دھرم گروہ دلائی لاما کی جاسوسی بھی کر رہا تھا چینی جاسوس چارلی لگاتار ایجنسیوں کی آنکھوں میں دھول جھوکتا رہا فرضی کمپنیاں بنا کر چارلی حوالہ نیٹورک چلا رہا تھا چارلی پینک نے اپنے جاسوسی کی سیکریٹ آپریشن کا ٹوانسیٹ گیم دلی کے مجنو کے ٹیلے پر بنایا ہوا تھا وہ کئی لاماؤں کو رشوت دے کر طبطی دھرم گروہ دلائی لاما اور ان کے صحیحویوں کے بارے میں جانکاری اکرٹھا کرنے میں چھوٹا تھا سترو کی مانے تو شروعاتی جاج کے بعد پولیس کو پتا چلا کہ چارلی پینک اس کام میں لوگوں سے چینی ایپ ویچیٹ کے ذریعے سمپرک میں آتا تھا دلی انسیار کی سائبر سٹی گروگرام کے سیکٹر انسٹھ گولف کورس روڈز دیت پمپ اسپرنگ پلازا کے پتے پر چارلی نے انوین لوجسٹکس انڈیا پرائیوٹ لیمیٹڈ نام کی کامپنی رجسٹرٹ کرائی تھی پلازا کے مینجر کی مانے تو یہاں کبھی کوئی کامپنی رہی ہی نہیں چارلی نے جو پتا دیا ہے وہ گروگرام کا ہے لیکن پلازا کا مینجر کسی بھی کامپنی کے یہاں کبھی ہونے سے انکار کر رہا ہے سب کچھ کھالی ہے اسی طرح کئی فرضی پتوں کے ذریعے چارلی فرضی کامپنیوں کا سنچالن کر حوالہ کا کاروبار کر رہا تھا اور جاسونسی کا نیٹورک بھی چلا رہا تھا اس خبر میں فیلحالی تاہی تمام اپ ڈیٹس کے لیے بنے رہیے ون انڈیا کے ساتھ موسیقی